اللہ الرحمن الرحیم یہ صراح آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ غار سورہ غار سورہ اوپر لکھا ہوا ہے غار سورہ اس غار کی اُلندی پانچ ہزار تین سو چاریس کموں بیش فٹ کی جو ہے اُلندی پر ہے اور آج سے ساڑے چودہ سو سال پہلے اس غار میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین راتیں یہاں پر گزاری تھی چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں جہاں جہاں پر اللہ کی خدائی وہاں وہاں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مصطفی ہے کفار مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جینہ حرام کر دیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے حجرے میں آرام فرما رہے تھے پچانک کفار مکہ کے سو سردار انہوں نے میٹنگ کی اور ننگی تلوارے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے چاروں طرف گھراؤ کیا اللہ تعالیٰ جب بچانے بچانا چاہتے ہیں میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں خوب جاننے والا بھی ہوں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ یہاں سے نکلیں اور آپ ایسا کریں کہ ایک مٹھی مٹھی کی بھریں اور ان پر ڈال دیں میں ان کی آنکھوں کو بند کر دوں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اپنی مٹھی مٹھی سے بھری پھینکی ان کی آنکھوں میں وہ مٹھی گئی سب ان کی آنکھوں سے بینہی ختم ہو گئی باقی چیزوں کو تو وہ دیکھ رہے تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ پا رہے تھے پھر ایسی ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو ننگی تلوار لیے ہوئے خالی اپنے نیام سے باہر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے تھے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو ننگی تلواروں کے اندر سے گزر کے سیدہ عبقر رضی اللہ تعالیٰ نے آئے ان کو لیا سیدہ عبقر رضی اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور اٹھا کر اس غار تک لے کے آئے اور اسی غار میں جو آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا سام کا واقعہ بھی سنا ہوگا اور اسی میں قرآن کی آئت لا تحزن ان اللہ مانا بڑی دلچسپ بات ہے اس غار میں باہر اس جگہ پر جو باہر والی جگہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا دیا اور یہ جو غار آپ کو غار سورہ کے اندر سے غار سور لکھا ہوا اندر سے سراخ نظر آ رہا ہے یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے پہلے سیدہ عبقر رضی اللہ تعالیٰ نے اس غار کی صفائی کی اور اس کے سراختے دائیں بائیں سے سیدہ عبقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کیا کیا وہ اپنی جو چادر تھی اس کے ٹکڑے کر کے سراخوں کو بند کیا صفائی کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر لے گئے اپنی گود میں سولایا اب ایک اندر کا حال تھا غار کی اندر کی صورت تھی ایک باہر کی صورت تھی باہر سے کفار مکہ وہ سو خندان اور بہت سارے وہ جو کھوجی تھے پاؤں کی نشان پہ نشان قدم پہ چلتے چلتے کہ نبی اسلام کہاں پہ غیب ہوئی ہے یہاں تک پہنچ گئے بلکل اس غار کے قریب کھڑے ہو گئے اب ایسے کھڑے ہوئے کہ سجنہ بکر اور نبی علیہ السلام دونوں ان کے پاؤں دیکھ رہی ہیں اور اگر وہ کفار تھوڑا سا مو نیچے کرتے بیٹھ کے دیکھتے تو نبی علیہ السلام کو دیکھ سکتے تھے لیکن اللہ کا اپنا نظام تھا تو ان میں سے کسی نے کہا کہ لگتا ہے اس غار کے اندر گئے ہوں تو اس غار پر مکڑی نے جالا بنا لیا تھا کبوتری نے انڈے دے دیئے تھے تو اب یہ باتیں سن رہے تھے اندر سے سینہ بکر اور عمر اور سجنہ بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت عبقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی اہستگی سے کہا اللہ کے نبی کیا بنے گا اگر انہوں نے دیکھ لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحسن ان اللہ وعنہ اب غم نہ کریں بشک ہم دونوں کے ساتھ اللہ ہے اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے آپ پریشان نہ ہیں یہ دیکھو داربائی کا پہاڑ ماحول ہے یہ لوگ آئے ہوئے ہیں یہ جو لوگ چودہ سو سال گزرنے کے بعد یہاں پر آئے ہیں بات یہ ہے کہ اولاد کے دل میں ماں باپ کی جو محبت ہوتی ہے وہ اصل میں ماں باپ کا عکس ہوتی ہے ماں باپ کی محبت کا وہ رزلٹ ہوتی ہے یہ لوگوں کا جو کھچاؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے ان کے نشانات کو دیکھنے کا ہے تو بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں امت کی انسانیت کی ہمدردی تھی اس کی وجہ سے آج چودہ سو سال گزرنے کے بعد بھی لوگ یہاں پر آتے ہیں درود و سلام پیش کرتے ہیں مختلف ملکوں کے مختلف شہروں کے لوگ یہاں پر کریں یہ غار سور ہے غار سور ہے آپ کو پوری طرح اچھی طرح نظر آ رہا ہوگا اندر لوگ بیٹھوئی ہیں ماشاء اللہ تو اب جو ہے وہ کفار چلے گئے اب کسی نے کہا کہ اندر دیکھیں تو کہا اگر اندر گئے ہوتے تو جالہ پور چکا ہوتا یہ باہر کا حال تھا اور اندر سے ایک سوراخ رہ گیا اس کے لئے بند کرنے کے لئے کوئی کپڑا نہیں تھا سجن عبقر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی جو ہے وہ ایڈی رکھ لی سامتا اس نے دسا اس کا اثر اتنا ہوا آنکھوں سے اتنے آنسو آئے کہ نبی علیہ وسلم کے چہرے انور پر آنسو گرے نبی علیہ وسلم نے آنکھ کھوری کہا بکر کیا ہوا کہا کسی چیز نہیں کاتا ہے نبی علیہ وسلم نے لعب مبارک لگایا اللہ کے فضل و کرم سے اوہ جگہ بالکل ٹھیک ہو گئی درد ختم ہو گیا تکلیف ختم ہو گئی سجن عبقر رضی اللہ تعالیٰ عنہو کا یہ کمال کہ نبی علیہ وسلم کے پیچھے اتنی محبت یہ وہ جگہیں ہیں جہاں پہ خدم لگے ہیں یہاں پہ یہ آتا سابی کے بارے میں جو بکریں چراتا تھا رات کو ادھر لے آتا دودھ دیتا تھا اور مکہ کی خبریں دیتا تھا یہیں سے تین دنوں کے بعد پھر اوٹنی پر بیٹھ کر نبی علیہ وسلم عدینت المنورہ گئے تو حجرت کی ابتداہ اس غار سے ہوئی جس دن حجرت ہوئی تھی ہم کہتے ہیں نا حجری 1445 حجری چار دن کے بعد شروع ہو جائے گا محرم رکم محرم کو 1445 حجری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے آنے کو قبول فرمائے اور مسلمانوں کو دیکھنے کی